بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں جو پریکٹیکل پرفارم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے To Verify The Laws Of Retraction Of Light By Using Glass Lab ایک گلاس لیب کی مدد سے ہم لاز آف ریٹریکشن کو ویریفائی کریں گے یہ پریکٹیکل پرفارم کرنے کے لیے ہمیں جو آپریٹرز ریکوارڈ ہوگا اس میں ایک گلاس لیب ہے ایک وائٹ پیپر اس کے نیچے کارڈ بورڈ موجود ہے اس کے علاوہ پینسل سکیل پروٹیکٹر یہ آپ کے پاس کومن پینس ہیں اور یہ ڈرائنگ پینس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ آج کے پریکٹیکل کا آپریٹرز ہے تو اب ہم پریکٹیکل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈرائنگ پینس کی مدد سے اس پیج کو فکس کر دیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکے تو ہم اس کے چاروں کونوں کے اوپر ایک ایک پین لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے ایک گلاس لیب کو اس پیپر کے سینٹر میں رکھنا ہے اور اس کے گرد آپ نے مارجن لگا دینا ہے یعنی کہ جو گلاس لیب ہے اس کی باؤنڈری ڈرو کر دینی ہے آپ نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی باؤنڈری ڈرو ہو سکی ہے یہ باؤنڈری اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ گلاس لیب اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو واپس اس کو اپنی پوزیشن پر رکھا جا سکے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس لیب کے ایک طرف دو پنز فائیو سینٹی میٹر کے ڈسٹنس پر لگا دینی ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس کامن پنز ہیں ان میں سے دو پنز ایک آپ نے یہاں پر لگائی ہے اور دوسری پنز اس سے آلموسٹ فائیو سینٹی میٹر کے ڈسٹنس پر بلکل سیدھا سامنے اوپر نہیں لگا نہیں تھوڑے سے اینگل پہ تاکہ جیسے ہم نے اس کا تھیوریٹیکل پڑھا ہے نا کہ جو لائٹ رہے ہیں وہ ایک اینگل پہ انٹر ہوتی ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس طرف کر کے پن کو دوسری پن لگا دینی ہے یہ دونوں پنز لگ چکی ہیں یہ دونوں پنز لگ چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کارڈ بورڈ کو اٹھائیں گے اور اس کے دوسری طرف دیکھیں گے جہاں پر ہمیں یہ پنیں ایک دوسرے کے بیک پر نظر آئیں گی وہاں پہ ہم نے تیسری پن لگا دینی ہے یہ دو پنیں یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے اس لائب کے دوسری طرف سے دیکھنا ہے اور جہاں پر یہ دو پنیں ایک دوسرے کے پیچھے نظر آ رہی ہی ہوں گی وہاں پر آپ نے تیسری اور چوٹی پن لگانی ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو پن سے نظر آ رہی ہے یہ آپ کو ایک پن نظر آ رہی ہے ہم اس کو جب روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری پن اس کے برابر آتی جا رہی ہے جہاں پر آپ کو دونوں پنیں بلکل ایک دوسرے کے پیچھے نظر آئیں گی وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سلیپ کے اندر اوپر سے نہیں اوپر سے اگر آپ یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ پنیں آگے پیچھے نظر آ رہی ہیں آپ نے سلیب کے اندر سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں جب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے وہ پنیں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں تو جہاں پر آپ کو یہ سنگل پن نظر آئے گی وہاں پر آپ نے ایک اور پن لگا دینی ہے یہاں پر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیسری پن لگا دی اسی طرح آپ نے اس کے بلکل سید میں ایک چوپی پن لگا دینی ہے یہ چالوں پنیں آپ کو ایک سید میں نظر آ رہی ہیں جب آپ یہ چاروں پنیں لگا لیں تو اس کے بعد سلیب کو یہاں سے ہٹا لیں اور ان پنس کو ہٹا کے ان کے گرد آپ نے دائرہ لگا لینا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دائرہ لگا لینا ہے اب آپ نے سکیل کی مدد سے یہ جو دو سرکل لگائے تھے ان میں جو پن کے نشان ہیں ان دو نشانوں کو سلیب کے باؤنڈری تک ملا دینا ہے تو ہم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ اس کو ایسے کر کے آپ نے ملا دینا ہے اور اسی طرح یہ جو نیچے دو آپ نے سرکل لگائے تھے ان کے بھی جو پنس کے نشان ہیں ان کو باؤنڈری تک آپ نے ملا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جہاں پر یہ لائنز آ کر ملتی ہیں ان کو آپ اس میں جوائن کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس میں بے شک اس سلیب کو آپ نے باؤنڈری کو اے بی سی ڈی نام دے دینا ہے اس کے علاوہ اس کو پی کیو آر ایس کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے نام دے سکتے ہیں میں نے یہ نام دے دیئے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں نارمل ڈراؤ کریں گے نارمل کیا ہے کہ وہ گلاس گلاس لائب کی جو باؤنڈری بنی ہی ہے اس لائن کے ساتھ نائنٹی ڈگری کا انگل بنائے گا یعنی کہ یہاں پر آپ نے ڈاٹڈ لائنز لگا دینی ہے اور اس کے ساتھ ادھر بھی آپ نے اسی طرح ڈاٹڈ لائنز لگانی ہے یہاں پہ بھی نارمل ڈراؤ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ ڈائیگرام ڈراؤ کر دی اس میں جو یہ والی ہے یہ انسیڈنٹ ری کہلاتی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے انسیڈنٹ ری ری اور جو یہ ہے اس کو کہتے ہیں ایمرجنٹ ری اور یہ جو آپ کے پاس آتی ہے اس کو ریفریکٹڈ ری کہتے ہیں انسیڈنٹ ری نارمل کے ساتھ جو انگل بنائے گی اس کو انگل آف انسیڈنٹ کہیں گے انگل آئی اور یہ جو ریفریکٹڈ ری نارمل کے ساتھ جو انگل بناتی ہے اس کو انگل آف ری فریکشن کہتے ہیں جو لاز آف ری فریکشن ہے ان میں انگل آف انسیڈنٹ اور انگل آف ری فریکشن کی جو ریشو ہے وہ کونسٹنٹ رہتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے انگل آئی اور انگل آر مییر کرلیں گے تو جو آپ کا ایبزرویشن ٹیبل ہو گیا اس میں سب سے پہلے آپ نے انگل آئی مییر کرنا ہے اس کے لئے ہم پروڈیکٹر کا استعمال کریں گے اور پھر انگل آر مییر کریں گے پروٹیکٹر اس نے مانس ہے تو ہم یہ پروٹیکٹر کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ جو انسیڈنٹ رے ہے وہ نارمل کے ساتھ کون سا انگل بنا رہی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل ہے اس کے اوپر آپ نے دی رکھی دی رکھنے کے بعد آپ نے یہ دکھنا ہے کہ انسیڈنٹ رے نارمل کے ساتھ کتنا انگل بنا رہی ہے تو اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو یہ 0, 10, 20, 30 یعنی کہ یہ والی لائن 30 ہے اور اس سے پیچھے والی لائن کون سی ہوگی 29 تو یہ انگل کتنا بنا رہی ہے 29 کا تو یہ ہمارے پاس انگل آئی کتنا آئے گا 29 دگری اسی طرح ہم انگل آف ریفریکشن فائنڈ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دی کو نارمل کی لائن کے اوپر رکھا اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریفریکٹڈ رے جا رہی تھی وہ نارمل کے ساتھ کتنا انگل بنا رہی ہے تو یہ 0, 10 یہ 20 نمبر لائن سے پیچھے ہے مطلب یہ والی لائن 20 ہے اور اس سے پیچھے والی کیا ہوگی 19 تو یہاں پر جو انگل آف ریفریکشن آئے گا وہ ہمارے پاس 19 دگری آئے گا جو ہمارے پاس سائن انگل آئی اور انگل آر آیا تھا ان کے سائن لیے تو سائن 29 کی ویلیو 0.485 اور سائن 19 کی ویلیو 0.326 آئی ہے ان کو ہم ڈیوائٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس n کی ویلیو 1.48 آ جائے گی اور یہ n کیا ہے یہ n ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس ہوتا ہے گلاس لائب کا جب آپ گلاس لائب کے ایک طرف دو پن سے لگا چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تیسری پن اٹھانی ہے اور اس گلاس لائب کے دوسری طرف سے آپ نے دیکھنا ہے اور یہ دو پنیں آپ کو جہاں پر ایک سید میں ایک لائن میں نظر آئیں گی اس کے بالکل سام میں آپ نے تیسری پن لگا دینی ہے تو آپ نے اس گلاس لائب کے دوسری طرف سے یوں کر کے دیکھنا ہے اور جہاں پر وہ دو پنیں آپ کو سید میں نظر آتی ہیں وہاں پر آپ نے تیسری پن لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے ایک اور پین اٹھانی ہے اور اس پین کو بھی اس کارڈ بورڈ کے دوسری طرف سے دیکھتے ہوئے جہاں پر یہ تینوں پینیں آپ کو ایک لائم میں نظر آ رہی ہوں وہاں پر آپ نے یہ پین لگا دینی ہے اس ٹیکٹیکل کے دوران دو چیزوں کا آپ نے دھیان دکھنا ہے پہلی چیز جس کا آپ نے دھیان دکھنا ہے وہ یہ کہ میں نے جب یہ باقی دو پین سے لگائی ہیں تو اس کارڈ بورڈ کو جہاں سے اوپر اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد پینے لگائی ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا کارڈ بورڈ ادھری پڑا رہے گا ٹیبل پر آپ نے خود نیچے بیٹھنا ہے اور کارڈ بورڈ اور خود نیچے بیٹھ کر اس گلاس سلیب کے اندر سے دیکھنا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ پینیں گلاس سلیب کے اندر سے ایک پوائنٹ پر نظر آ رہی ہیں وہاں پیجے تیسری اور چوٹی پین لگانی ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز جس کا آپ نے دھیان لکھنا ہے ٹیکٹیکل زیادہ بہتر طور پر دکھانے کے لیے میں نے کامرے کو ایک سٹینڈ پر لگا کر کارڈ بورڈ کو ایسے موگ کروایا تھا تیسری اور چوٹی پین لگانی ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا کارڈ بورڈ ایک ہی جگہ پر پڑا رہے گا ٹیبل کے اوپر اور آپ نے خود جہاں سے موگ کر کے اس طرف لیپٹ یا رائٹ ہو کر دیکھنا ہے جہاں پر وہ پین آپ کو ایک پوائنٹ پر نظر آئے گی وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے تیسری اور چوٹی میں لگانی اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کارڈ بورڈ اپنی جگہ سے اٹھائیں گے یا اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تو اس گلاس لیب کے اپنی جگہ سے ہل جانے کا بد رہا ہے جب گلاس لیب اپنی جگہ سے ہل جائے گا تو آپ کے جو پینوں کی پوزیشن ہے وہ صحیح نہیں ہوگی وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی ریڈنگ غلط آئے گی تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کارڈ بورڈ آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلانا وہ جہاں پر پڑا ہوا ہے اس کو اسی جگہ پر پڑے رہنے دینا ہے تو اس پریکٹیکل میں ہم نے ریکریکٹیو انڈیکس ان کی ویلیو پائنٹ کی ہر پریکٹیکل کی طرح اس پریکٹیکل میں بھی آپ نے دو سے تین ریڈنگز لینی ہیں اور وہ تین ریڈنگز لینے کے بعد ان کا ایوریج پائنٹ کرنا ہے جو ان کی ویلیو ہم نے پائنٹ کی وہ ریکریکٹیو انڈیکس تھا اس میٹیریل کا جس میٹیریل سے یہ سلیب بنی ہوئی ہے یہ سلیب کس چیز سے بنی ہے گلاس سے بنی ہے جو ان کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کی وہ اس گلاس سلیب کا ریکریکٹیو انڈیکس تھا تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل وزید کر سکتے ہیں تھینکیو